بسم اللہ الرحمن الرحیم اپریٹنگ سسٹم کے آج کے اس ویڈے لیکچر میں ہم میموری ایلوکیشن ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے سویپنگ کو ڈسکس کیا اور اس سے پہلے ہم نے سٹوریج ایلوکیشن کو ڈسکس کیا لیکن اب ہم نے میموری ایلوکیشن کو ڈسکس کرنا ہے اور اس کے کیا میتھڈز ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس جو میموری ایلوکیشن ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میموری ایلوکیشن بیسی کے لیے ایسا پروسس ہے جس کے اندر ہم پارشلی یا کمپلیٹ پورشن کمپیوٹر میموری کا جو ہوتا ہے جو ہم کسی بھی پروگرام کی ایگزیوکیشن کے لیے یا پروسس کی ایگزیوکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے اس کو ریزرب کیا جاتا ہے دوسرا ہمارے پاس جو میموری ایلوکیشن ہوتی ہے وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے وہ through process کی جاتی ہے اور جس کو as a memory management آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس میموری ایلوکیشن ہوتی ہے یہ ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر ہم blocks کو sign کرتے ہیں ریکویس کے اوپر اگر فرض کریں ہمارے پاس جیسے swapping کے اندر تھا ہمارے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم نے اس کو swap تو کر لیا لیکن ہمارے پاس دوبارہ اسی ریکویس کے اوپر ہم نے دوبارہ اس کو main memory کے اندر from backing store لے کے آنا ہوتا ہے تو اسی لئے ہمارے پاس memory allocation کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں blocks کو sign کیا جاتا ہے جو memory کے blocks ہوتے ہیں ان کو sign کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں جو allocator ہوتا ہے جو receive کرتا ہے memory کو operating system سے اس کو ہم ہمارے پاس small numbers جو ہے وہ ہمارے پاس divide کر دیتے ہیں یا جو ہمارے پاس جو large blocks ہوتے ہیں ان کو divide کر دیتے ہیں ہم small numbers میں ٹھیک ہے اور اسی کے according ہم اس کو small blocks میں بنا دیتے ہیں تاکہ request جو ہیں وہ satisfied ہو سکیں اسی کے according ہم اس کو کیا کرتے ہیں memory allocate کرتے ہیں اور ایسا program code جو کہ ہمارے پاس transferred ہو جاتا ہے ٹھیک ہے from secondary storage to main memory ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس execute تو ہو جاتا ہے process ٹھیک ہے اس activity کو ہم کیا کہتے ہیں process loading یعنی اس کے اندر ہمارے پاس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس memory allocation کے اندر ہمارے پاس جب بھی secondary storage سے دوبارہ main memory کے اندر ہم جب بھی کوئی process کو لے کے آتے ہیں تو وہ جو process ہوگا وہ process loading ہوگا اور اسی کے اندر ہمارے پاس جو reverse option ہے وہ بھی use کیا جاتا ہے reverse option ہم کہاں بھی use کرتے ہیں ہمارے پاس swapping میں use کرتے ہیں جس کے اندر جو operation ہوتا ہے وہ transfer ہوتا ہے from memory to secondary storage اور جب ہمارے پاس اس کو accommodate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ execute کرنے کے لیے ہم دوسرے process کو تو وہ دوبارہ سے overall effect جو ہے وہ swapping کے اوپر نہیں آتا جس کی وجہ سے ہم دو process at a time ہم کیا کر سکتے ہیں running condition میں لہا سکتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس swapping میں آگا جو activity ہم transfer کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ ہمارے پاس simple swapping میں آگا تو memory allocation ہمارے پاس یہ ہے کہ memory allocation میں ہم process یا جو ہمارے پاس آگے blocks ہوتے ہیں memory کے ان کو assign کرتے ہیں process کے لیے ٹھیک ہے یہ memory allocation کے درمیان اور swapping کے درمیان دو چیزوں کا difference ہے ہمارے پاس memory allocation کا جو techniques ہیں یا layout کہہ لیں ٹھیک ہے تو دو طرح کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں ایک contiguous storage allocation ہوتی ہے اور ایک non contiguous storage allocation ہوتی ہے contiguous allocation کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس single جو partition ہوتی ہے allocation کے لیے single user کے لیے ہم کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں جبکہ multiple partition جو allocation ہوتی ہے وہ دوسرا جو ہمارے پاس point ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آگے fix size partitions بھی ہوتی ہیں اور ہمارے پاس variable ہمارے پاس size partitions بھی ہوتی ہیں جبکہ non contiguous storage allocation کے اندر ہم pages کو بھی پیجنگ کو بھی discuss کرتے ہیں اور segments کو بھی discuss کرتے ہیں اس کے جو next lecture ہے اس میں ہم discuss کریں گے کہ ہمارے پاس memory allocation کے کیا method ہیں اور ان کی techniques کیا ہیں اور ان کی implementation کیا ہیں اگر آپ کو میرا lecture پسند آیا ہے تو get and spread knowledge کے channel کو آپ subscribe کر سکتے ہیں اور bell icon کے button کو press کر دیں تاہاں کہ آپ کو regular updates آتی رہیں thank you موسیقی موسیقی